ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری نئی ویڈیو میں آپ کے لیے آج ایک سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ورطمان اور بھوت کال ایک ساتھ چل رہے ہوں یدی آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ سمیں یعنی کال ایک ایسی اکائی ہے جو ایک بار میں صرف ایک روپ میں ہی پائی جا سکتی ہے یعنی اگر ورطمان چل رہا ہے تو بھوت کال کا بھی جانا ضروری ہے اور اگر آپ کا جواب نہ ہے تو کیا آپ نے کبھی دیجاوو کے بارے میں سنا ہے دیجاوو ایک ایسا فرنچ شبد ہے جس کا اردھ ہے پہلے سے دیکھا ہوا آخر کیا ہے یہ دیجاوو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ کو کبھی ایسی انوبھوتی ہوئی ہے کہ جو کام آپ ابھی کر رہے ہو وہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں جو گھٹنا آپ کے ساتھ ابھی گھٹت ہوئی ہے وہ پہلے بھی ٹھیک ویسے ہی گھٹت ہو چکی ہے آپ کسی نئی جگہ گئے ہو جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے لیکن کیا پھر بھی کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ آپ اس جگہ پر پہلے بھی آ چکے ہیں اور جو بھی آپ انوبھف کر رہے ہیں وہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے ایسی چیزوں کا انوبھف کیا ہوگا لیکن ہمیں آخر ایسی انوبھوتیاں کیوں ہوتی ہیں ایسی ہی انوبھوتیوں کا نام دیا گیا ہے دیجاوو جو لوگ اسے محسوس کرتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ پہلے بھی یہ گھٹنائیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں لیکن ایسا کب ہوا تھا اس بات کا اندازہ بلکل نہیں ہوتا لیکن ان کا دماغ لگاتار ان کو یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن آخر ایسی انوبھوتیاں ہمیں کیوں ہوتی ہیں کیا وجہ ہے دیجاوو کے گھٹت ہونے کی 2004 میں کی گئی ایک سٹڈی کے انوسار دنیا کے 65% لوگوں نے اس مستیریس انوبھوتی کا انوبھف کیا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دیجاوو میں ہونے والی انوبھوتیاں ہمارے پچھلے جنم کی کچھ یادیں ہوتی ہیں جو کی اچانک ہمارے افچیتن من میں اتصرجت ہوتی ہیں لیکن اس سمیں ہمارا دماغ ان یادوں کی فائن ڈیٹیلز کو یاد نہیں کر پاتا اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بیتا ہوا شن ایسا ہی تھا وہیں کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر ہارڈ ڈسک کی طرح ہوتا ہے جس میں الگ الگ یادیں دماغ کے الگ الگ بھاگ میں سٹور ہوتی ہیں اور کبھی کبھی یہ یادیں ہمارے دماغ کے ایک ایسے اگیات فولڈر میں جا کے سٹور ہوتی ہیں جسے ہمارا کانچس مائنڈ پوری طرح بھولا چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ یادیں ہمارے دماغ میں ستھر ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا کانچس مائنڈ یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ اس یاد کو دماغ میں کس جگہ سٹور کیا گیا ہے اور جب ہم کسی نئے انبھاف کو جی رہے ہوتے ہیں تب ہمارا سب کانشیس مائنڈ ان دفن ہو چکی یادوں کو ایک بار پھر سے اجاگر کر دیتا ہے اور ہمارا کانشیس مائنڈ ان یادوں کو پریزنٹ میں چل رہی گھٹناوں سے کمپیر کرنے لگتا ہے اور ہمیں اچانک کچھ شنوں کے لیے ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ جو شن چل رہا ہے وہ پہلے بھی جیا جا چکا ہے لیکن اس تھیوری کو انٹرڈیوز کرنے والے سائنٹس آج تک یہ پتہ نہیں لگا سکے ہیں کہ جو یادیں ہمارے دماغ کی گہرائی میں کھو چکی ہیں وہ اس جیون کی یادیں ہیں یا پھر کسی اور جیون کی یا پھر یہ سب محض ایک اتفاق ہے اس کے وپریت جو لوگ ایشور یا پھر ایسے ہی کسی پیرالوکک شکتی پر وشواس کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایشور ہمارے دماغ میں ایسی انو بھوتیوں کو جنم دیتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے انویایوں کو بھاوشے میں ہونے والی گھٹناوں کے لیے سچیت کرتے ہیں لیکن ڈیجاوو کا اصل کارن کیا ہے مورڈن سائنس کے لیے ایک سب سے بڑا رہیسے ہے حالانکہ اگر منو ویجیانکوں کی مانے تو یدی آپ کو ڈیجاوو جیسی انو بھوتیاں بار بار ہوتی ہیں تو یہ ایک اسامانیہ بات ہے اور اس ستھیتی میں آپ کو جل سے جل ایک اچھے ڈاکٹر سے پرامرش لینا چاہیے شاید ہمارا آدھونک ویجیان بھوت بھوشے اور ورطمان کے اس عدبود کام کو نہیں سمجھ پائے شاید اس عدبود لیکن اسادر ڈیجاوو کو ہم پوری طرح سمجھ پائیں شاید کبھی ہم جان پائیں کہ آخر کیا ہے یہ ڈیجاوو اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اس کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں جے ہند